اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا نش اللہ علیکم کیسے ہو آپ ٹھیک ہو میں ٹھیک موام کرتا ہوں الحمدلہ میں بھی ٹھیک ہوں آج دانش ماشاءاللہ آئے میں ہم یونک سے ہمارے پاس فرنکفورٹ اور میں تو اس کو دیکھ کے ہی نا حیران پریشان رہ گئی کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ فٹ اور سمارٹ دکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے یوٹیوبرز کو اپنی فیملی میمبرز کو اور فرنڈز کو اس کی سٹوری بتائی جائے کہ اس نے اپنا وزن کیسے کام کیا تاکہ اس کے لائف سٹائل سے ہمیں بھی فائدہ ہو تو مجھے تم بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا چینج کیا کہ تم اتنے ایکٹیو اور فٹ ہو گئے میں نے اپنے کھانے کی روٹین جو ہے وہ میں نے چینج کی ہے مطلب پہلے میں کبھی بھی مطلب کسی بھی ٹائم رات کو جو ہے وہ کھانا کھا لیتا تھا اب میں نے رات کو تقریباً کھانا بلکل ہی چھوڑ دی ہے مطلب کھاتا ہوں مطلب سلادیاں مطلب کیا اسے کہتے ہیں فروٹ سیلیڈ اور اس طرح کی چیزیں اور یہ جو بروٹ جو نان اور یہ روٹی یہ وغیر یہ میں نے بلکل چھوڑ دی ہے اور دن کو بھی میں یہ نہیں کھاتا چاول بھی میں نہیں کھاتا دن کو مطلب زیادہ میں کوشش کرتا ہوں سلاد اور فش اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کھائی جائیں یا اندے کھائے جائیں اور صبح اگر ناشتہ جو ہے وہ اچھے والی کوئی میوسلی اس کے اوپر آپ فروٹ کٹ کے ڈال لیں یا اس طرح کی کوئی اور چیز یا ڈرائی فروٹ ڈال لیں میوسلی کے اوپر اور اس کے اندر ہوتا لیکن آپ اوپر سے پھر ڈال لیں اور ناشتہ جو ہے وہ میرا اچھا تھا اور دن کا کھانا میرا زیادہ اچھا تھا اور رات کو مطلب بلکل میں کھانا تقریباً نہیں کھاتا تھا اور یہ میں تین مند سے کر رہا ہوں اور ساتھ تھوڑی سی میں ایکسرسائز کر رہا ہوں بہت زیادہ نہیں صرف مطلب کہ جسم کو جو ہے باڈی کو وہ تھوڑی سی موفمنٹ جو ہے ملتی رہے اور اس کے علاوہ میں مطلب ٹریکنگ کرتا ہوں اور وہ ہر ویگ میں ایک دفعہ میں جاتا تھا اور کبھی ویگ میں دو دفعہ اور یہ میں نے تین مند کیا ہے اور پہلے میرا وزن تھا نوے کلو اور اب جو ہے وہ میرا وزن پھر سے جو ہے سیونٹی ایٹ کیجی ہو گیا تو دانش تو دانش میرا ایک سوال ہے جیسے کہ ہم اپنے دیسی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ روٹی چاول چھوڑ دیں گے اور بریٹ نہیں کھائیں گے تو ہمیں طاقت نہیں ملے گی ہماری بھوک نہیں اترتی تو تم اپنا ایکسپیرنس بتاؤ کہ تم بھی تو دیسی بندے ہو پاکستان سے آئے ہو روٹی ماں کی ہاتھ کے کھانے کے عادی چاول کے عادی تو روٹی چھوڑ کے چاول چھوڑ کے تمہیں کبھی بھوک نہیں لگی تمہیں فیل نہیں ہوا کہ میرا پیٹھا لی ہے دیکھیں کہ پاکستان میں جب ہم روٹی وغیرہ کھاتے تھے اس کے ساتھ ہماری جو موومنٹ تھی وہ بھی تھی اور ادھر آ کے آپ کے سامنے یہ کیا روٹین ہے بندوں کی جو مطلب یورپ میں آئے ہیں کچھ بھی بائٹ جائیں گے واپس آئیں گے صرف کیا ہے پاکستان میں ابھی بھی مطلب آپ کسی سے پوچھ لیں کیا کر رہے ہو کھانا کھانا ہوں کیونکہ وہ چلتے رہتے ہیں کھاتے ہیں مطلب ان کو فرق نہیں پڑتا اور ادھر جو ہے مطلب اپنی کے ارہود کرنی پڑتی ہے اور بندیاں مطلب فیل میں نہیں کرتا وہ مطلب کھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ گین بھی کر رہا ہوتا ہے یعنی آ تمہیں روٹی چھوڑنے سے یا چاول چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ تم فیٹ نہیں ہو پیٹ نہیں بھرا ہوا کچھ بھی نہیں کوئی فرق نہیں پڑا مطلب آپ نے صرف جو اپنے دماغ کو سمجھانا ہوتا ہے ہماری بچپن سے روٹین یہ بنی ہے کہ ہم اگر روٹی نہیں کھائیں گے تو جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے وہ جی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مطلب روٹی کے علاوہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں ابھی تو شیک آگئے ہیں مطلب ایک جو ہے اسے مال سائٹ کہتے ہیں ایک مطلب دن کے کھانے میں جو آپ روٹی وغیرہ مچھلیاں اس طرح کھاتے ہیں وہ آپ شیک پی سکتے ہیں اور وہ سارا دن مطلب آپ کا چاہے گا روٹین شیک یہ ہمارے پاس یعنی دماغ کو ہی سمجھانا ہے کہ روٹی چاول کا بغیر بھی ہم زندہ رہا سکتے ہیں اور مجھے یہ تھا کہ میرا بزن جو ہے وہ سیادہ ہو گیا اسے میں نے کنٹرول کرنا ہے مطلب دوست جو میرے دوسرے تھے وہ سارے جم والے تھے اور وہ مجھے باتیں کرتا ہے کہ دانش یار تم مطلب تمہیں فیل نہیں ہو رہا لیکن وہ پیٹ کدھر جا رہا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور وہ ساری باتیں سن کے پھر میں نے اپنے دماغ کو بھی سمجھایا کہ اگر تو میں نے مطلب کچھ اچیف کرنا ہے تو میں نے یہ نان بروڈ یہ چیزیں مجھے چھوڑنی پڑیں گی وہ چھوڑی ہیں صرف تین منت اس کے علاوہ کوئی خاص ایکسرسائز اور یہ میری نہیں تھی صرف وہ چھوڑنے سے مطلب اتنا زیادہ فرق اور پانی اور باقی روٹین جو ہے وہ میری مطلب سین تھی اور کھولا اور یہ وہ میں نہیں پیتا کافی جو ہے اس میں میری چینی نہیں ہوتی چائے لو پیتا ہوں اس میں بھی چینی نہیں ہوتی شگر کا بلکل بائیکٹ کیا ہو ہے اور یہ روٹین اور فیٹ ہو تم ان ساری چیزوں کے ساتھ کہیں پہ درد نہیں ہے کندوں میں گھٹنوں میں کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اتنی اتنی ٹانگیں تھی ابھی دیکھیں بہت سمارٹ سی پیٹ بھی نہیں ٹانگیں بھی نہیں کمر بلکل پتلی سمارٹ سا ہوگی ماشاءاللہ تو اب مطلب میں نے آپ کو ایک تصویر دی ہے وہ آپ دیکھ لیچے کہ آپ ویڈیو کے سٹارٹ میں لگا دیں یا ترمیان میں میں اس کا آفٹر بیفور بھی دکھاؤں گی کہ یہ کیسا دکھتا تھا تاکہ آپ کو یقین ہو رہے مجھے لگتا ہے کہ ویڈیو میں سٹارٹ کی میں تم دکھتے بھی تھے تو تھوڑے سے موٹے لگتے تھے لیکن ابھی بلکل تم سمارٹ ہو چکے ایون اس کی ڈائیٹ کرنے سے اور ورزن کام کرنے سے سکن بھی گلوئنگ ہوگی ہے ایسا ہی ہے وہ فیل ہوتا ہے مطلب پہلے شروع میں نہیں فیل ہوتا وہ پیٹ جو ہے وہ پیچھے جاتا ہے اس کے بعد آپ کا سارا جسم جو ہے چہرہ یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہیں ہاں اور سکن فریش ہوگی ہے ایسا ہی بال ماشاءاللہ اچھے ہوگئے ہیں بال بھی اچھے ہوگئے ہیں وہ میں گیا تھا لاسٹ ویک مطلب باربہ کے پاس اس نے مجھے بولا تھا بھائی آپ نے بالوں پر کیا کیا وہ ٹھیک ہوگیا وہ اب روٹین چینج ہوئی روٹین یعنی روٹی چاول صرف ہم کاربو ہائیڈریٹ لیتے رہتے ہیں اپنے ویٹامنز منرلز فائبر نہیں لیتے ان کا انٹیک تم نے سٹارٹ کیا ہے تو تمہیں بالوں میں سکن میں بھی فرق دیکھ رہے ہیں پہلے مجھے مجھے بطلب لگتا تھا کہ بال جو ہے وہ میرے اتنے زیادہ گر رہے ہیں ابھی مجھے بار بار نے بولا بھائی بال بالکل صحیح ہوگیا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کسیرہ دانی شاہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمیں اور ایک شب سے زیادہ ضروری چیز جو مجھے سٹارٹ میں بولنے شاہیے تھی نیند جو ہے نا وہ آپ کو پروپر لینے شاہیے تقریبا آٹھ سے نو گھنٹ ہے انشاءاللہ نیند نماز پروپر پانی نماز تو مطلب آپ کی وہ تو نومل چیز ہے وہ تو بتانے والی جو بھی کھا رہے اپنے گھر کو بھی سمبھال رہے اپنے رشتداروں کو بھی گھومتا پھرتا بھی اور پہاڑوں پہ اس کی ٹک ٹک کی چینل کا تمہارا کیا نام ہے ٹک ٹک اور یوٹیوب کا دانش رزا نائنٹی نائنٹی فور ہاں اس کی چینل پہ اس کی کافی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جو کہ موٹیویشنل ہوتی ہیں اور لوگوں کو جیسے موٹیویٹ کرتا ہے فن بھی کرتا ہے اپنی ویڈیوز میں اور اس کی ویڈیوز دیکھ کے مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں اور یہ سردیوں میں تو ہائیکنگ نہیں کہا لے کیونکہ گھرمیوں میں بہت ہائیکنگ کرتا ہے اور مزہ آتا ہے اس کی ویڈیو کو دیکھ کے خوش رہو عباد رہو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں آسانیہ کرے اور تم آسانیہ کرنے اور آسانیہ بانٹنے فیملی کو سب کو دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ